پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا چوتھا روز ڈی چوک میں معاملات زندگی بحال نہ ہو سکی سیکیورٹی جونکی تون موجود ہے خاردار تارے لگا کر تمام راستے بند کر دیا گئے ہماری نمائندہ زائدہ راو مزید بتائیں کی زیادہ کہی ہے گا اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا چوتھا روز ہے اگر ڈی چوک کی تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو چاروں طرف سے ابھی بھی کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا ہے تو اس لیے جو ہے اسلامباد میں میٹرو سرویس بھی معتل ہے کہ آپ صرف فیضاباد تک میٹرو میں آسکتے ہیں فیضاباد سے آگے اسلامباد پاک سیکٹیریٹ تک میٹرو بس مند ہے دوسری طرف تحریک انصاف کے احتجاج کے اگر بات کی جائے تو اب تحریک انصاف نے احتجاج ختم نہیں کیا اوفیشلی اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی ای کا حکم نہیں ہوتا ورکر ڈی چوک پر آتے رہیں گے اور یہ احتجاج جاری رہے گا جب بانی پی ٹی ای کا حکم آ جائے گا تو احتجاج ختم کر دیا جائے گا لیکن کوئی لیڈرشپ ہم نے زیادہ نہیں دیکھی لیکن جب بھی یہاں پر آتے ہیں کارکنان آتے ہیں چائنا چوک سے ہوتے ہوئے آتے ہیں ان کو منشر کرنے کے لیے شیلنگ کی جاتی ہے نوہ سو سے زیادہ کارکن یہاں سے گرفتار ہو چکے ہیں گرفتاری کا عمل فوری لائے جاتا ہے لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آج چوتھے روز بھی ہمارا احتجاج یہ جاری ہے جب تک بانی پی ٹی ای نہیں کہتے یہ احتجاج دھرنے میں بدل دیں گے ہم یہ دھرنا تب تک نہیں ختم کریں گے جب تک ہمیں کوئی حکم نہیں دیتا کیونکہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے برحال اس وقت تحریک انصاف کا کارکن ہے یہاں پر اور نہ ہی کوئی لیڈرشپ ہے شام کے اوقات میں اکثر یہاں پر وہ آتے ہیں اور اس کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے اس وقت جو ہے ہوں کا عالم ہے ڈی چوک میں اور سیکیورٹی تائنات ہے